اس گد پکشی کے پیروں سے چھلانگ لگائی اور سیدھا اس چھیت کی طرف آگے بڑھتا چلا گیا نیچے اُبلتا وہ لاوہ کا سمندر تھا اگر صدارت نیچے گرتا تو اسی سمیں لاوہ میں جل کر بھسم ہو جاتا اور صدارت واقعی میں اس چھیت تک پہنچنے میں ناکامیاب رہا اور ایک دم سے نیچے گرنے لگا صدارت کی آنکھوں کے سامنے اس کی پوری زندگی ایک پل میں گزر گئی اسے لگا اب اس کی موت ہونے والی تھی صدارت نیچے گرتے ہوئے ایک دم لاوہ کے پاس پہنچ گیا صدارت لاوہ کے اندر گرنے ہی والا تھا کہ اچانک سے اس وشال گد پکشی نے اسے اپنی چونچ سے پکڑ لیا اور اوپر کیو ارفے کا اور پھر اسے کھانے کے لیے اپنی چونچ کے بیچ پکڑنے کے لیے اپنا موں کھولا اور صدارت اس گد پکشی کے موں کے اندر جا گیرا اس وشال گد پکشی نے صدارت کو اپنی چونچ کے بیچ میں پکڑ لیا اور اوپر آسمان کی اور پڑنے لگا تب اڑتے ہوئے جیسے ہی چھت کے پاس پہنچا تب صدارت نے اپنے کمر پر باندھی ہوئی اپنی تلوار نکالی اور کہا ماف کرنا دوست اور اس تلوار سے اس گد پکشی کے چونچ کے اندر زور سے وار کیا جس کے درد کے کارن اس گد پکشی نے اپنا چونچ کھولا اور موقع پاتے ہی صدارت نے اس کے موں سے اس چھت کی طرف چھلانگ لگائی اور اس پار صدارت اڑتے ہوئے اس چھت کے پار پہنچ گیا چھت کے اس پار جاتے ہی صدارت ایک لمبی کالی سورنگ کے اندر سے گرتا چلا گیا اور اگدم سے آ کر حویلی کے بیچو بیچ والے کمرے میں آگی رہا وہاں پر گرتے ہی صدارت کو پہلے کچھ پل تو سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ آخر کہاں پر تھا لیکن تھوڑی دیر بعد صدارت کو سمجھ میں آیا کہ وہ حویلی کے اندر تھا صدارت اپنے ٹوٹے ہوئے ہاتھ کو پکڑ کر اٹھا نیچے گرنے کے کارن صدارت کو اس ہاتھ میں پھر سے بہت زوروں سے درد اٹھنے لگا وہ اس حویلی میں ہی اپنے ہاتھ کو پکڑ کر ایک دم سے بیٹھ گیا صدارت کے ہاتھ میں اور سہینیے درد ہونے لگا تھا لیکن اسے اس بات کا آنند تھا کہ وہ اس جگہ میں سے سرکشت نکل کر پہار آ چکا تھا وہاں پر بیٹھے بیٹھے صدارت سوچنے لگا کہ مجھے یہ نہیں سمجھ میں آ رہا کہ مجھے وہاں سے اگوا کر کے اس جگہ پر رکھنے کا پریوجن کیا تھا اور اگر مجھے مارنا ہی تھا تو اس شیطان نے مجھے وہاں سے نکلنے کیوں دیا اگر شیطان چاہتا تو مجھے وہاں سے نکلنے سے رکنے کے لیے اور بھی کئی ہتھکنڈے اپناتا لیکن اس نے ایسا نہیں کیا اور جب میں بہوش پڑا تھا اب جو بھی ہو مجھے اس حویلی سے باہر نکلنا ہوگا مجھے یہ دیکھنا ہوگا کہ گوڑی ٹھیک تو ہے یا اسے بھی میری طرح کسی نے اگوا کر لیا اور گاؤں والے کی سحالت میں ہے اور بڑے بابا کا کہیں پر پتہ لگایا یا نہیں یہ سوچ کر صدارت اٹھ کر حویلی کے باہر نکل نہیں والا تھا کہ اچانک اسے دبی ہوئی چیخیں سنائی دینے لگی یہ دبی ہوئی چیخیں سن کر صدارت سترک ہو گیا اس طرف بڑے بابا کے اوپر اس مکڑی نے وار کر دیا اور وہ مکڑی اپنی پوری شکتی لگا کر بڑے بابا کو اپنے نکیلے اور وشیلے دانتوں سے بڑے بابا کے اوپر حملہ کرنے لگا بڑے بابا کسی طرح مکڑی کے اس حملے سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنے لگے اور اس طرف گاؤں کی حالت اور بھی نازک تھا اس کے ہاتھ پیر اور موں بندے ہوئے تھے اور بڑے سے تیل سے بھرے ہوئے برطن کے اندر کسی طرح اپنا سر باہر نکال کر سانس لینے کی کوشش کر رہی تھی اور ساتھی ساتھ اس لگاتار گرم ہوتے جارے برطن سے خود کو بچانے کی کوشش بھی کر رہی تھی نیچے لگیوی آگ کے کارن برطن بھی لگاتار گرم ہوتے جارہا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ تیل بھی اب کافی گرم ہو چکا تھا اگر جلدی گاری کو اس سے باہر نہیں نکالا جاتا تو گاری کا پورا شریر اس گرم اُبلتے ہوئے تیل میں پکنے لگتا اور کچھ ہی پلوں میں گاری کی موت بھی نششت تھی گاری کے موہ پر بھی پٹی بندی ہوئی تھی اس کے بابجود گاری اپنے گلے سے جتنا آواز نکال سکتی تھی اتنا آواز نکال کر مدد کے لیے پکار رہی تھی تب سے دھارت گاری کی یہ دبی ہوئی آواز سنتے ہوئے دوڑتے ہوئے رسوئی گھر کی طرف آنے لگا اب ان آتماوں کو وہاں پر ایک اور انسان کی خوشکو آنے لگی تھی اس لئے وہ آتمایں اب گاری کے پاس سے ہٹنے لگی تھی اور سدھارت کی طرف آگے بڑھنے لگی تھی سدھارت اس بات سے انجان کی اس کے سامنے کیا خطرہ تھا ابھی بھی رسوئی گھر کی طرف بڑھتا چلا جا رہا تھا سدھارت جیسے ہی رسوئی گھر کے پاس پہنچا ہے ویسے ہی ان آتماوں نے سدھارت کو دیکھا اور ساری آتما سدھارت کے اوپر ٹوٹ پڑی لیکن جیسے ہی وی آتمایں سدھارت کو اسپرش کرنے گئی تو ان آتماوں کو زوروں کا چھٹکا لگا اور وہ ایک دم سے دور فکے گئے تب سدھارت کو وہاں پر کچھ اٹپٹا محسوس ہوا چونکہ سدھارت ان آتماوں کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا تھا اسے یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ وہاں پر ہوا کیا تھا اسے صرف محسوس ہوا کچھ تو ہوا دراصل سدھارت کے جیب میں جو ردراخش رکھا ہوا تھا اس کے کارن آتمایں سدھارت کو اسپرش نہیں کر پا رہی تھی سدھارت جیسے ہی رسوئی گھر میں پہنچا اس نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا برتن تھا اور اس کے اندر کسی کا سر دیکھا جو بار بار اندر باہر ہو رہا تھا اور وہیں سے دبی ہوئی آواز بھی آ رہی تھی سدھارت توڑتا ہوا وہاں پر گیا اور دیکھ کر حیران رہ گیا سدھارت نے حیران ہو کر کہا گوھری تم یہاں پر تمہاری یہ حالت کس نے کی یہ کہہ کر سدھارت نے سب سے پہلے اپنا ایک ہاتھ اس گرم تیل کے اندر ڈالا اور گوھری کو کندے سے پکڑ کر باہر کھیچنے کی کوشش کی لیکن تیل میں لدے ہونے کے کارن سدھارت گوھری کے کندوں پر اپنے ہاتھوں کا پکڑ نہیں بنا پا رہا تھا اور گوھری بار بار اس کے ہاتھوں سے فسل رہی تھی تب سدھارت نے ترنت ہی اپنی پوری طاقت لگا کر اس برطن کو زوروں سے لات ماری جس کے کارن وہ برطن چولے پر سے نیچے گر گیا اور اس میں سے سارا تیل بھی بار گر گیا سدھارت نے ترنت ہی گوھری کو پکڑا اور اسے ایک ہاتھ سے کسی طرح اٹھا کر ایک باجوں میں لاکر رکھ دیا سدھارت نے گوھری کے ہاتھ اور پیر پر بند ہوئی رسی کھولی اور پھر اس کے موں کے اوپر سے پٹی بھی نکالی گوھری سدھارت کو دیکھ کر ایک دم بھاوک ہو گئی اور اسے گلے سے لگ کر رونے لگی سدھارت نے پوچھا گوھری تم یہاں پر کیسے پہنچی اور تمہاری یہ حالت کس نے کی لیکن اس وقت گوھری کچھ بولنے کی استحتی میں نہیں لگ رہی تھی ادھر مکڑی سے لڑتے ہوئے بڑھے بابا کو سدھارت کی آواز آئی اور سدھارت کی آواز آتے ہی بڑھے بابا بھی تھوڑے جوش میں آگے اور انہوں نے ترنت ہی اس مکڑی کے دونوں وشیلے دانت اپنے دونوں ہاتھوں سے پکڑے اور بڑھے بابا اپنی مہیمہ سدھی سے اپنا قد بڑھانا شروع کر دیا جیسے جیسے بڑھے بابا اپنا قد بڑھا رہے تھے ویسے ویسے اس مکڑی کے دونوں دانت کھیچتے چلے گئے تب ہی اچانک اس کے دونوں دانت پوری ترہ کھیچ گئے اور مکڑی دوئی سو میں فٹ گئی اور بڑھے بابا ایک دم سے بڑے ہو گئے اور اپنے مو لآکار میں آگے اچانک بڑھے بابا کو دیکھ کر سدھارت بھی چونک کیا سدھارت ایک دم سے اٹھ کر بڑھے بابا کے پاس گیا اور انہیں گلے سے لگا لیا اور کہا کہاں تھے بابا آپ ہم سب ڈر گئے تھے بڑھے بابا نے کہا میں میں سب بتا ہوں گا تمہیں لیکن ابھی گوھری کو یہاں سے باہر لے کر جانے کی سکت ضرورت ہے یہ کہتے ہی وہ دونوں گوھری کے پاس گئے سدھارت اور بڑھے بابا نے کسی طرح گوھری کو اٹھایا اور اسے حویلی کے باہر لے جانے لگے گوھری کے جانگ میں کانچ کے ٹکڑے گھسے ہوئے تھے اس کارن وہ ٹھیک سے چلنے ہی پا رہی تھی جیسے ہی سدھارت اور بڑھے بابا گوھری کو لے کر حویلی کے دروازے تک پہنچے وہاں پر اچانک زوروں سے ہسنے کی آواز آنے لگی ہسنے کی آواز سن کر سدھارت بڑھے بابا اور گوھری چلتے چلتے رکھ گئے اور یہاں وہاں پر دیکھنے لگے تب وہاں سے ایک آواز آئی جو شیطان کی تھی میری شکتی کا چھوٹا سا نمونہ دیکھ کر کیسا لگا ابھی تک تو میں تم لوگوں کے سامنے آیا بھی نہیں اور دیکھو تم لوگوں کی حالت تینوں ادماری حالت میں اپنی جان بچا کر یہاں سے بھاگ رہے ہو میری شکتی کا چھوٹا سا نمونہ تم لوگ سہن نہیں کر پائے اور چلے تھے مجھے چونوٹی دینے کے لیے ایک بات یاد رکھنا سوتی ہوئی بلی کے پاس چوہا چاہے جتنا اچھلکوت کر لے لیکن جس پل بلی جاگ گئی اسی پل سے چوہے کی زندگی کی الٹی گنتی شروع ہو جاتی ہے میں آخری چیتاونی دیتا ہوں تم تینوں کو اپنی چناتی واپس لے لو نہیں تو نہ صرف اپنی چاند سے ہاتھ دو بیٹھو گے لیکن اس کے بعد تم لوگوں کی آدمہ ہمیشہ کے لیے میری غلام بن جائے گی یہ کہہ کر شیطان پھر سے زوروں سے ہسنے لگا اب تک صدھارت نے شیطان کو چنوٹی دے دی تھی لیکن اب شیطان نے بھی صدھارت کو چنوٹی دے دی تھی اور یہ صرف چنوٹی نہیں بلکہ ایک دھمکی بھی تھی شیطان کی یہ بات سن کر صدھارت کچھ بولنے ہی والا تھا کہ بڑے بابا نے صدھارت کو کچھ بھی بولنے سے روک دیا اور اس سے کہا اس وقت ہمارا گاؤں پہنچنا بہت ضروری ہے گاری کی حالت ٹھیک نہیں ہے اور تمہاری بھی چلو یہاں سے بڑے بابا کی بات مان کر صدھارت نے کچھ نہیں بولا اور بڑے بابا کے ساتھ گاری کو لے کر گاؤں کی اور آگے بڑھنے لگا اور ان تینوں کو اپنی جان بچا کر حویلی سے جاتے ہوئے دیکھ کر شیطان کا ہنکار اور بھی مضبوط ہو گیا اور وہ اور بھی زوروں سے ہسنے لگا شیطان کی ہسی صرف اس حویلی میں نہیں بلکہ پورے ویران گڑ میں گونجنے لگی اور اتنی بھیانک اور وکرت ہسی سن کر گاؤں کے سبھی لوگوں کے من میں خاف پنپنے لگا اس طرف جرمنی میں انسپیکٹر دیو اپنے ساتھ پولیس فورس کو لے کر نہ چاہتے ہوئے بھی اس چرچ آف سیٹن جانے کے لیے روانہ ہو گیا اس کے من میں ابھی بھی اپنی ماں کے لیے چنتا پنپ رہی تھی ایک رات پہلے اس نے اپنے گھر میں اپنے ماں کی کمرے کے باہر اس چوڑیل جیسی عورت کو دیکھا اور پھر آج صبح ماں کے اوپر ہوا حملہ اس کے ذہن میں سے نکل ہی نہیں رہا تھا اور اس لیے اپنی ماں کی سرکشہ کو دھیان میں رکھتے ہوئے اس نے اپنی ماں کو پولیس سٹیشن میں ہی بٹھا دیا اور اس نے اپنی گرل فرنڈ اکتا کو کال کر کے کہا ہیلو اکتا اگر آج تم بزی نہ ہو تو کیا تم میرے پولیس سٹیشن جا کر بی جی کے ساتھ تھوڑی دیر بیٹھ سکتی ہو آج اسپتال کے پارکنگ لوٹ میں کسی نے ماں پر حملہ کر دیا ہاں اسے چوٹ نہیں آئی اور تم فکر مت کرو اور مجھے اب آرجین کام سے برلین کے لیے باہر جانا ہے تم پلیز بی جی کے پاس جا کر ان کے ساتھ تھوڑا وقت بتاؤ انہیں بھی اچھا لگے گا میں دو پھیر تک لوٹ آؤں گا بائی لبیو ٹو یہ کہہ کر انسپیکٹر دیو نے فون لگ دیا اور اس چھارچ کی طرف آگے بڑھنے لگا اس طرف چھایا انسپیکٹر دیو کی راہ دیکھ رہی تھی چھایا کو مصطفیٰ کی چنتہ تو تھی لیکن اسے جب سے دیو دکھا تھا تب سے اس کے مند میں کچھ اور ہی چل رہا تھا پر ایک بڑے سا آئینے کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی اور دو چڑے اس کے بال سوارنے میں لگی ہوئی تھی اور باقی کی اس کے کپڑے ٹھیک کر رہے تھے چھایا اپنے آپ کو آئینے میں دیکھ کر بولنے لگی مصطفیٰ میرا یہاں تک پہنچنے کا ذریعہ ضرور بنا لیکن دیو کی آنکھوں میں مجھے وہ ڈکیا جس کا مجھے انتظار تھا آج کئی دنوں کے بعد میری پیاس پجھے گی جو وعدہ مجھ سے چطر رت نے کئی یوگوں پہلے کیا تھا آج وہ پورا کرے گا چھایا کی آنکھوں میں اچانک سے وہ تڑپ دکھنے لگی جس کے لیے وہ بہت سمیہ سے انتظار کر رہی تھی چھایا کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے تھے چھایا نے اپنے آپ کو چھوٹے ہوئے کہا نا جانے کتنے یوگوں سے اس بنجر بھومی پر پانی کی ایک پون تک نہیں گری اور آج یہاں پر سہلاف آنے والا ہے چھتر رت بہت سمیہ لگا دیا تم نے دید کے روپ میں ہی سہی لیکن تم میرے سامنے آئے تو سہی تم نے ابھی تک مجھے نہیں پہچانا لیکن میں تمہیں یاد دلا کر رہوں گی یہ کہہ کر چھایا نے ساری چھوڑے لو کو وہاں سے بھگا دیا اس نے اپنے آپ پر ایک کامو کی اتر لگا دیا اور ایک بیٹھک کے اوپر اپنا پورا گاؤن فیلا کر بیٹھ گئی اور پھر اس کے ایک چھٹکی سے پورے کمرے میں سیکڑوں ممبتیاں جلنے لگی اب اسے انتظار تھا صرف دیو کے وہاں پر پہنچنے کا اس طرف اسپطال میں مصطفیٰ کو اچانک اس محسوس ہونے لگا اور وہ ایک دم بیچین ہو گیا اس نے ترنت ہی نرس کو بولایا اور اس سے انسپیکٹر دیو کے بارے میں سیکٹر دیو کو فون لگانے کے لئے کہا اور مصطفیٰ نے اپنے من میں کہا نجان نے کیوں مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ برا کچھ بہت ہی برا ہونے والا ہے تب ہی نرس نے آ کر مصطفیٰ سے کہا کہ دیو کا فون نہیں لگ رہا تھا اس لئے انہوں نے پولیس سٹیشن فون کیا جہاں سے پتا چلا کہ وہ برلنگ کے باہر کے کسی چورچ میں کچھ انسپیکشن کرنے کے لئے گئے اور شام تک لاٹ آئیں گے یہ کہہ کر نرس چلی گئی تب مصطفیٰ نے کہا دیو کو کسی بھی طرح وہاں پر پہنچنے سے روکنا ہوگا اگر انسپیکٹر دیو وہاں تک پہنچ گیا تو زلزل آ جائے گا آخر دیو کو مصطفیٰ وہاں تک پہنچنے سے کیوں روکنا چاہتا تھا کون تھا چطررت اور اس کا دیو کے ساتھ کیا سمبند تھا ان ساری گھٹناوں کا کیا بہت بڑا پرینام ہونے والا تھا کیا شیطان کی دھمکی کے بعد اور ان کے ساتھ جو ہوا تھا اس کے بعد سدھارت ابھی بھی شیطان سے بھیڑنے کی بھول کرے گا جاننے کے لئے سنتے رہیے ویرانگڑ Only on Pocket FM